صدر عاصف علی زرداری کی حکومت پر کڑی تنقید کا کہتے ہیں کہ عمران خان موجودہ صورتحال تو کیا اپنے سیاستدانوں کو بھی مشکل سے سمالے ہوئے ہیں اب اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا موقف ہے کہ یہ حکومت ہی نا اہل ہے ایک سوال کے جواب پر سابق صدر بولے کہ جب تک معیشت مزید نیچے نہ آجا احتساب کا عمل جاری رہے گا پارٹی کا پہلے دن سے ستانس ہے کہ یہ انکومپٹنٹ ہے اس کو انکومپٹنسی میں اس نے پہلے بھی جب ایکسٹینشن دے بھی بھی تو پانچ اس نے وہ بطبائیت نے درافت سابی بھی وہ ایشو ہے بیسکری اس انکومپٹنس ساب یہ احتساب کب تک چلتا رہے گا احتساب کا عمل کب تک چلتا رہے گا جب تک ماری ایکاڈمی اور نیچے نہیں آجا اردالی صاحب اردالی صاحب یہ صورتحال سمبال سکیں گے پانٹیشن میں بڑے مشکل سے سمبالیں گے حسن کا کہیں گے نیا حکومت اپنے دفاع بھی لے گئے کیونکہ حکومت تو اپنے مدد پوری کری کیا کیا بالکل اپنے دفاع کے لیے دائی توق ٹرانزیکشن کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم آیت کرنے کی کاروائی مواخر کر دی گئی اسلام آباد احتساب عدالت کے جج عزقر علی نے آٹھ حرب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس کی سمات کی عدالتی حکم پر سابق صدر آصف علی زرداری بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے آصف علی زرداری کے وکیل فاروق شنائک نے کہا کہ کیس میں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا کوئی الزام نہیں ان کے موقع پر فرد جرم آئیت نہیں ہو سکتی نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد کیس نہیں بنتا نئے نیب آرڈیننس کے تحت بریت کی درخواست دائر کی ہے پہلے اس پر فیصلہ کیا جائے جب تک درخواست پر فیصلہ نہیں ہوتا فرد جرم آئیت نہیں ہو سکتی سابق صدر آصف علی زرداری کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا خبر شامل کرتے ہیں سپیکر سندھ اسیملی آغا سراج کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے سندھ آئی کوٹ نے ایک مزید کیس میں زمانت منسوک کر لی ہے ایم پی اے ہوسٹل کی تعمیرات میں آغا سراج دورانی کی خلاف کرپشن کیس درج ہے نیب کو آغا سراج دورانی کی دوسرے کیس میں گرفتاری کا بھی اختیار مل گیا آغا سراج دورانی عدالت میں پیش نہیں ہوئے وکیل نے عدالت سے صدا کی کہ ان کا موقع سندھ آئی کوٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کوٹ میں اپیل درج کریں گے اس لیے آج کی کاروائی ملتوی کی جائے جیسیس اقبال کلوڑو نے ریمارکس میں کہا کہ ہم نے کل زمانت مسترد کی آج یہ کیس کیسے ملتوی کر سکتے ہیں ملزم پیش نہیں ہوا اس لیے درخواست مسترد کرتے ہیں کوئی قانونی ریلیف بنتا تو ہم ضرور دیتے ہیں اس پکر سندھ سے آغا سراج دورانی نیب کی پکڑ میں نہ آسکا نیب ٹیم کراچی میں پندرہ گھنٹے کے محاصرے کے بعد واپس چلی گئے کارکنان اور گارڈز نے ٹیم کو سراج دورانی کے گھر میں داخل ہونے سے روکے رکھا قومی احتساب بیورو کی ٹیم سپیکر سے نسملی آغا سراج دورانی کو گرفتار کیے بغیر پندرہ گھنٹے بعد واپس سلی گئی سندھ ہائی کورٹ میں اساسا جات میں اضافے سے متعلق کیس میں زمانت زبط ہونے کے بعد نیب ٹیم گرشتہ شام چار بجے کراچی میں آغا سراج دورانی کی گرفتاری کے لیے ڈیفینس میں ان کے گھر پہنچی تھی تاہم سراج دورانی کے ملازمین مضاہمت کرتے رہے نیب اہلکار ساری رات سپیکر سے نسملی کے گھر کے باہر موجود رہے تاہم گھر کے باہر جیالوں اور گارز نے نیب ٹیم کو گھر میں جانے نہیں دیا سراج دورانی کے حامیوں نے رات کا کھانا اور ناشتہ بھی گیٹ پر کیا یاد رہے کہ آمدن سے زائد اساسوں کے ریفرنس میں بھوت کوسن ہائی کورٹ نے سپیکر سے نسملی کی درخواست سے زمانت مسترد کر دی تھی تابق آگا سراج دورانی کی آمدنی اور اساسوں میں ایک ارب اکسٹھ کروڑ روپے کا فرق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہنمانون لیگ مریم نواز کی زمانت منسوخی کی نیب درخواست پر سماعت آج ہوگی مریم نواز عدالت میں پیش نہیں ہوں گی جسس آمر فاروق جسس محسن اختر پر مشتمل خصوصی بینچ لیگی نائب صدر کی زمانہ سے متعلق سماعت کرے گا ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں کی سماعت کے دوران مریم نواز کے وکیل افان قادر کا کہنا تھا کہ پانامہ ریفرنسز میں بہت بڑی غلطی ہوئی مریم نواز کو بری کیا جائے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ملزمان کو ریلیف ملنا شروع اعتصاب عدالت نے بی فور یو کیس میں ملزم محمد سحل کے مزید ریمان کی صدا مسترد کر دی عدالت نے کہا کہ عوام سے فراد کے کیس پر اب اعتصاب عدالت کا اختیار نہیں رہا ایسے کیسز اب عمومی قانون کے تحت دیگر عدالتوں میں چلیں گے عمر برنی کی ریپورٹ ترمیمی آرڈیننس کے بعد نیب کا دائرہ کار محدود ہو گیا عوام سے فراد کے ملزمان نیب کے شکنجے سے نکلنے لگے اعتصاب عدالت نے آرڈیننس کے اجراء کے بعد پہلا ریلیف دیتے ہوئے منصر محمد سحل کے مزید جسمانی ریمان کی استعداد مسترد کر دی جاج محمد بشیر نے ملزم کو جیل بیجنے کا حکم دے دیا عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ترمیمی آرڈیننس کے بعد نیب کا دائرہ اختیار صرف پبلک آفیس اولڈر پر ہے کیس کسی دوسری ادارے کو منتقل ہونے پر فوری طور پر عدالت کو آگاہ کیا جائے اعتصاب عدالت کے فیصلے کے بعد مزاربہ سمیت فراد کے دیگر کیس بھی نیب کے ہاتھ سے نکلنے کا خطچہ ہے اعتصاب عدالت نے عبداللہ نامی ملزم کا کیس سیشن جج کو بھیج دیا عدالت نے کہا کہ عوام سے فراد کے کیس پر اب اعتصاب عدالت کا اختیار نہیں ایسے کیسز اب عمومی قانون کے تحت دیگر عدالتوں میں چلیں گے نئے نیب آرڈیننس کے تحت الین جی ریفرنس میں بھی ملزمان نے ریلیف مانگ رکھا ہے ملوچستان میں سیاسی بہران اپنے عروج پر پہنچ چکا جام کمال نے اپنے استیفے کی خبروں کو منگڑت اور بے بنیاد قرار دے دیا تحال باپ کا صدر ہوں الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھ دیا ناراض عرقین نے اسلام آباد میں ڈیڑے ڈال دیے پرویس خطک سے ملاقات میں جام کمال کے خلاف شکایات کے ڈے لگا دیے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے اپنے استیفے کی خبروں کو منگڑت اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ استیفے کی افعائیں پھیلانے میں بعض افراد ملبس ہیں اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بدسطور بلوچستان عمامی پارٹی کا صدر ہوں اور پارٹی منظم ہے وزیراعلا بلوچستان نے بطور صدر الیکشن کمیشن کو بھی خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے قائم مقام صدر کی تائناتی کی تردید کی ہے جام کمال خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تحریری استیفہ نہیں دیا وہ تحال پارٹی صدر کے پرائز بغیر کسی تاتل کے سر انجام دے رہے ہیں پارٹی جنرل سیکیٹری کے خط کی بلوچستان عمامی پارٹی کے آئین اور قانون کی روح سے کوئی حیثیت نہیں پارٹی جنرل سیکیٹری کو یہ اختیار نہیں کہ پارٹی صدر کی موجودگی میں وہ قائم مقام صدر منتخب یا اس کی سفارش کرے بلوچستان میں حکمران جماعت کے ناراض ارکان وزیراعلا جام کمال کے خلاف ڈٹ گئے ناراض ارکان نے گزشتہ روز اسلام آباد میں وزیر دفاع پرویس خٹک سے ملاقات کر کے واضح کر دیا تھا کہ وزیراعلا جام کمال اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں نو سالہ بچی جنسی درندوں کے بھینچ چھڑ گئی ملزمان بچی سے مبینہ زیادتی کے بعد اسے ویرانے میں چھوڑ کر چلے گئے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے پولس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں والدہ ان کے مطابق بچی کے جسم پر زخموں کے نشان ہیں میڈیکل کے لیے بچی کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مائن مائن دے عدیل آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے عدیل اپ ڈیٹ کیجئے گا عدیل مہتا ہے یہ ہے مبینہ زیادتی کا واقعہ ہریپورٹ خانہ سیسالہ کی حدود جنالیہ پل پہ پیش جہاں پہ نو سالہ فاطمی فاطمہ جھر سے سودہ سلف لینے گئی اور آدھے گنجے واپسی نا واپسی کے بعد جب اہلے دہائم میں ادھر ادھر تلاشی ہو گئی تو یہ ایک نامعلوم مقام پر نیندے ہوشی کی حالت نہ پائے گی جسے بعد ازا چوہمہ سنجر منتقل کیا گیا جہاں پہ چوہمہ سنجر میں مائنگی کا رپورٹ میں جاتی کے اور بچی کے جسم پر جاتی کے نشانات ظاہر ہوئے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے جنوں کہ تھانہ سرسالہ کی پولیس میں اس کیس پر کروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ دیل آبان تمام سے تفصیلات کے لیے رکھ کریں گے ٹوبارٹیک سنگھ کا جہاں پر ہالناک واقعہ ہوا اٹھارہ سالہ لڑکی کو نوکری کا جہانسہ دے کر ملزمان نے موٹرووے ایم فور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس کے مطابق واقعہ فیصل آباد موٹروے پر گوجہ کے قریب پیش آیا یہ چھاپے مارنے شروع کر دی ہیں ادھر لڑکی کا میڈیکل کروالیا گیا ہے ڈی این اے کروایا جا رہا ہے اور آپ کو لیے چلیں گے لہور جہاں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ہم پیڈمک اور فیڈمک کے بورٹ کی تشکیل اور ضروری تقاضیوں کو پورا کرنے کے لیے ان اداروں کو مکمل طور پر فعال کر رہے ہیں تاکہ انڈسٹری سے دلچسپی رکھنے والے سرمایہ کاروں کو بہترین ماحول اور سہولتیں محسر کی جا سکیں The government of the Punjab under the VNF Honorable Prime Minister of Pakistan is taking unprecedented steps to improve the investment climate in Punjab Punjab has a robust economic record and contribute nearly 54.2% in the national GDP with an approximately 37.6 million employed worker force today ceremony marks the beginning of new era for the investment climate of the Punjab as an evidence of government's resolve and effectiveness of the investment facilitation shall challenged fashion is being provided NOC for starting their business under two weeks this company investment will create over 20,000 well-paid jobs I hope that steps we are undertaking to establish reliable and accessible system for the investors and to push Punjab at the forefront will agreement the economic prosperity of the اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری سہولت سلسے سرمایہ کاروں کو فائدہ ہوگا خبروں کے سلسے کو آگے بڑھاتے ہیں پشاور سے آپ کو خبر دے مہنگائی سے جہاں عوام پریشان ہیں تو دوسری جانب تاجر طب کا بھی بری طرح متاثر ہے تاجر کہتے ہیں کہ بڑھتی مہنگائی نے کاروبار کو تباہ کر دیا ہے سرمایہ نمائندے عظمت گل اشرف روڈ پشاور میں موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عظمت آگاہ کیجئے گا مہنگائی کے وجہ سے لوگ کتنے متاثر ہوئے ہیں اور تاجر کتنے متاثر ہوئے ہیں مہنگائی سے تو عام حوام بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں ہمارے بازار کے کام تقید بننا ہونا کے برابر ہیں چیزوں کی فگر جو ڈبل ہو گئے ہیں جانب اور اپریٹور کے نرد کے بہت برے اثرات حوام کے پڑھ رہے ہیں عام مزدور آدمی اپنے ایک دن کی دیوری سے ایک دیورے کا حتہ حریبیت ہے وہ بشارہ چاہ رہے گا یہ حضرت خاندین کی طرف جا رہے ہیں جو کسی کے بچے بھوٹ سے بر رہے ہیں تو وہ خام مخافت سے خطو کریں گرہ تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرف زیادہ کا وجہ دے کی ترمیم گائی کسی طریقے سے بھی کنٹرول کرنے اگر حکومت کو ان پاس کوئی احساس بھی نہیں چی بلکل ہم نے جو مقامی تاجر کے حوام کی بات اس میں اور اس کے مطابقے ہم نے اس کے مطابق ہے ہم نے اس کے مطابق ہم نے اس کے مطابق کرنا چاہیے گا اور آپ کو بتائیں کراچی کے عوام کے لئے اچھی خبر گرین لائن منصوبے کی مزید چالیس بسوں کی دوسری کے کچھ دیر میں کراچی پہنچنے والی ہے وفاقی حکومت کے مطابق کراچی میں گرین لائن بس سرویس کا آغاز آئندہ ماہ سے ہو جائے گا شہریوں کو ٹوٹی پوٹی بوسیدہ بسوں سے نجات مل جائے گی گرین لائن منصوبے کی چالیس بسیں پہلے ہی کراچی پہنچ چکے ہیں مزید چالیس بسیں کچھ ہی دیر میں ایویشن نامی جہاز لے کر کراچی پورٹ پہ پہنچے گا پہلے مرحلے میں گرین لائن بس سرجانی سے نمائش تک چلائی جائے گی بسیں مکمل ائر کنڈیشن ہوں گی جن میں دو سو سے دو سو پچاس افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی رکھ کریں گے ملتان کا جہاں پر انتظامی غفلت کے باعث شہر میں کچھر کے ڈھیر لگ چکے ہیں گندگی سے بیماریاں پھیرنے لگی ہیں شہریوں کا جینہ دو بھر ہو چکا ہے مزید تفصیلہ جاننے کے لئے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے یاسر عظیم سے یاسر عظیم اپڈیٹ کیجئے گا اجیہاں بلکہ اگر بات کی جائے ملتان میں صفائی کی حوالے سے تو انتہائی ناکست صورتحال صفائی کی شہر کے جو مختلف علاقے جن میں صورہ امیانی صدیقہ بات، ولیت آباد، نواب پوروڑ سے میں تمام علاقوں میں ہر جگہ پہ کچھرے کے دھیر لگے ہوئے ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی صاف کرنے والا نہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو انتہائی پریشانی کا سامنا ہے شہریوں کے یہی کہنا ہے کہ یہ صورتحال ہے کہ گھروں کے باہر کچھرے کے دھیر ہیں گندگی کے دھیر ہیں جو انظامیہ ہے باہر ہے یہی تابع کرتی ہے کہ ملتان کو صاف کرنے کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں جیلی کی بنانا پر صفائی کا نظام کیا جا رہا ہے لیکن صورتحال یہ کہ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں وہاں پہ کچھرے کے دھیر ہوں گے گندگی کے دھیر ہوں گے کئی کئی عرصہ تک وہ صاف نہیں کیا جس کی وجہ سے بیماریاں پھیر رہی ہیں خاص طور پر بچے بہت زیادہ تک متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ بچے جب گھنوں سے باہر نکلتے ہیں تو اس کچھرے میں کھیلتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں اس حوالے سے انظام میں کہ صرف دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ صفائی کا ایک اچھا نظام قیم کیا لیکن صورتحال اس کو بلکل برحقس ہے آپ کسی روڈ پہ چلے جائیں ملتان نے گندگی کے دھیر لگ گیا بہت شکریہ یاسر عصیب جنہ کنونشن سینٹر کے نچکاری پر بٹس کا معاملہ سی ڈی اے کی جانب سے بورڈمنٹس جاری کے جانے کا انکشاف اور وزیر نچکاری میاں محمد سومرو کہتے ہیں کہ بورڈمنٹس کوئی بھی سرمایہ کار پڑھ لے تو نچکاری ممکن ہی نہیں ہے جنہ کنونشن سینٹر کی نچکاری پر بٹس کا معاملہ سی ڈی اے کی جانب سے بورڈمنٹس جاری کے جانے کا انکشاف وزیر نچکاری میاں محمد سومرو کہتے ہیں کہ بورڈمنٹس کوئی بھی سرمایہ کار پڑھ لے تو نچکاری ممکن نہیں ہے جنہ کنونشن سینٹر کی نچکاری پر بٹس کا معاملہ ہے سی ڈی اے کی جانب سے بورڈمنٹس جاری کے جانے کا انکشاف ہوا ہے اسلام آباد راولپنڈی کے سنگم پر بنا آئی جی پی روڈ سات سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کے باعث مسافروں کے ساتھ ملکہ آبادیوں کے مقین بھی پریشانی کا شکار ہے مرکز اشارہ سے گزرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے آئیے جانتے ہیں یاسر حکین سے آئی جی پی روڈ کی تعمیر شروع نہ ہو سکی اس روڈ سے گزرنے والے ڈرائیورز اور اطلاف کی آبادیوں کے مقین کن مشکلات کا شکار ہیں آئیے جانتے ہیں انہی سے روڈ آج کا نہیں ٹوٹا ہوا ہے پچھلے دو سال سے روڈ ٹوٹا پوٹا ہوا ہے یہاں جب ہم مرسیکل پر جاتے ہیں تو کپڑے جو ہے صبح یہاں سے گھر سے بدل کے آتے ہیں دوبارہ پھر شام کو گھر میں کپڑے جیند کر رہے پڑتے ہیں ستہ اناس نکل جاتی ہے جب گھر جاتے ہیں گھر بھلے بھی نہیں پچھان چکتے ہیں بھئی مہارے ساتھ کیا بن گئے اتنے برے علاقات ہیں مولان صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں میر بھانی کر کے روڈ کا کچھ کیا گیا ہے گاڑی کا بیڑا غرق ہو گیا موٹر سیکل کا بیڑا غرق ہو گیا کپڑے میں روز دن کو دو وار ہی میں کپڑے چینج کرتا ہوں اس روڈ کے تقریباً دس سال بارہ سال سے اس روڈ سے میں صبح ڈیلی دس بجے جاتا ہوں اس راستے پہ لیکن جب بارش ہوتی ہے نا تو یہ روڈ نہیں ہوتا یہ نالا بن جاتا ہے یہ روڈ طور پر تباہ علی کا شکار ہو چکی ہے تو ہماری حکومت وقت سے یہی اپیل ہے کہ اس روڈ کی جلد سے جلد مرمت کا کام کیا جائے ٹرانسپورٹ مالکان اور راولپنڈی اسلام آباد کی ملحقہ آبادیوں کے مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر آئی جے پی روڈ کی تعمیر کی جائے اور ان کے مسائل کا فوری حال نکالا جائے کیمرامین نوید کیانی کے ساتھ یاسر حکیم نیوز ون راولپنڈی متحدہ کے موسمیاتی ماہری نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں اقوام متحدہ کے انوائرمنٹل پینل پر آئے موسمیاتی تبدیلی نے رپورٹ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی رپورٹ کے مطابق حالیہ موسمی کرما پوری دنیا پر بہت بھاری گزرا امریکہ کینیڈا کو ہیٹ ویف یورپ اور چین کو بدترین سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا دنیا بھر میں گلیشئر تیزی سے پک لے گتب شمالی کے بعد سب سے زیادہ گلیشئر پاکستان میں موجود ہیں تاہم موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کو بقا کے خطرات لاحق ہے رپورٹ کے مطابق دوہزار پچاس تک پاکستان میں پانی خط ہونے کے خجشات پیدا ہو چکے ہیں اگلے چند دہائیوں میں پاکستان کا تازہ پانی کا واحد ذریعہ گلیشئرز رہ جائیں گے کراچی کو گرم تری موسم کراکرم ہائیوے سمیت بالا علاقوں کو لینڈ سلائڈنگ جیزی تباہیوں کا سامنا ہے گلگر پرستان میں ٹمبر مافیا کی جانب سے درختوں کی کتائی نے مزید تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے موسم نے انگڑائی لے لی کہیں اغبستہ ہواوں کا راج تو کہیں گرمی کے دیرے دیکھئے یہ رپورٹ ملک میں موسم کا انداز نرالا مزاج ہے بگڑے بگڑے بالا علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری پارا نکتہ انجماعت سے نیچے آ گیا خیبر پختونخواہ کی وادیاں برف سے ڈھک گئیں جھیل دریا ندی کنارے سفید موٹی بکھر گئے ازا کشمیر میں بھی برفباری سے وادی کا حسن مزید نکھر گیا گلگل بلتستان میں برفباری میں درختوں نے سفید پوشاک پہن لی اسلام آباد راولپنڈی میں کالی گھٹائیں برسنے کے لیے تیار جڑوان شہروں میں تھنڈی ہواوں سے موسم خوشگوار ہو گیا لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر ازلہ میں موسم آبرالود بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ادھر کراچی میں سورج زور دکھانے لگا گرم ہواوں سے شہریوں کی چہریں مرجہ گئے بلتستان کے مدانی لاکھوں میں سورج کا پارہائی لزبیلا اور سبی میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور موسم کے بعد بات کریں گے مقبضہ کشمیر کی تو بھارتی فوج نے مدواما میں ایک اور بے گناہ کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا بھارتی مظالم سے پریشان نوجوانوں میں خودکشی کا رجحان کئی گناہ بڑھ چکا ہے برطانوی نشیات ادارے نے انکشاف کیا مقبضہ وادی میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے افغان وزیر خارجہ سے دعا میں چینی اور ترک سفیروں کی اہم ملاقات دونوں ممالک نے تعلوان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کروا دی اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ دورہ کابل کے لیے تیار ہو گئے افغانستان میں بارویں جماعت تک کی طالبات کے سکول کھول دیئے گئے